بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستانی یا کناہ بدوئی یا کناہ سائن عمران حاند صاحب نے مولانا فضل الرمان کی پریس کانفرنس میڈیا کے اوپر دکھانے سے منع کر دیا اور پیمرا کو آڈر دے دیا ہے کہ آپ نے مولانا فضل الرمان کی جو پریس کانفرنس ہے اور جو جلسہ ہے چاہیے میٹنگ زوم چاہیے جلسہ ہو اس طرح کی جتنی بھی کروائی ہے آپ نے یہ میڈیا کے اوپر نہیں چلے دینی اس کے پیچھے اصل پراپروگرنڈا کیا ہے کیا میڈیا جو کچھ کہہ رہا ہے کیا یہ سب کچھ اصل ہے یا نقل ہے ساری کہانی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ساری خبر اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اوپر ہیں نیچ چینل کو اکارے سبکرائب ساری اگر نوٹفکیشن بیل ایکن پٹنگ کو دبائیں آل کریں تاکہ جو آنے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں جیو تلت اسے یہاں پر میں آپ کو سکرین شورٹ دکھا رہا ہوں اور جیو کی اینکر بڑی ہی افسوردہ ہے اور کہہ رہی ہیں کہ پیمرا نے ہمیں سخت آرڈر دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ مولانا فضل الرمان کی پریس کانفرنس نہیں دکھا سکتے جس چیزوں کا میں نے یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کیے تھے اور جو جو میں نے اپنے ویڈیو میں بتایا تھا کہ آنے والے دنوں میں میڈیا اس طرح کا وویلہ مچائے گا اور فیک نیوز آئیں گی فیک خبریں پھیلیں گی انتشار پھیلے گا اور یہ میڈیا کامیاب کرنے کی کوشش کرے گا مولانا فضل الرمان سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے عمران ہان صاحب کی حکومت شروع ہوئی تب سے ہی میڈیا نے رونا شروع کر دیا تھا کیوں رونا شروع کر دیا تھا اس کی وجہ یہ تھا کہ عمران ہان صاحب نے سرکاری لفافہ سرکاری حج اور سرکاری مراد جو کہ ان میڈیا اینکرز کو ملتی تھی کبھی پی سی ہوتل میں کبھی سرینہ ہوتل میں جس مردی ہوتل میں یہ کہا کرتے تھے یہ رہا کرتے تھے وہاں سویا کرتے تھے وہاں کے ناشتہ لنچ اور ڈینر انجوائے کیا کرتے تھے اور یہی لوگ سرکاری حج کے اوپر بھی جائے کرتے تھے اور ان کی طرح جو کہ چالیس لاکھ پچاس لاکھ تک تھی تو عمران ہان صاحب نے درہوں کے اوپر بھی کٹ لگایا تھا وہ اس وجہ سے لگایا تھا کہ جو عوام ہے جو غریب عوام ہے وہ مر رہی ہے اور یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور سرکاری چیزیں اور سرکاری پیسہ ان کیوں پر لگ رہا ہے تو اس لئے وہ عمران ہان صاحب کے خلاب لکھنا شروع پڑے اور نہ صرف عمران ہان صاحب کے خلاب لکھا بلکہ عثمان بزار کے خلاب بھی لکھا بلکہ پیڈی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے اور پیڈی آئی کی جتنی بھی حکومت ہے اس کے خلاب میڈیا اس طرح کا ویلہ مچار آئے اور پرپرکنڈا کر رہا ہے اب کیا مولانا مولانا فضل الرحمن کی پریس کا انفس کو روکنے کے لیے کیا بقیادت طور پر جو ہے ڈاکٹر فردوس آشک ایمان نے پیمرہ کو آرڈر دیا ہے کیا عمران صاحب نے پیمرہ کو آرڈر دیا ہے جو یہ میڈیا یہ وہ ویلہ مچارہ ہے اور کہہ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کی پریس کا انفس نہیں دکھانے دے رہا پیمرہ تو پیمرہ نے کوئی ان کو نوٹس کوئی ان کو پیپر کوئی ان کو ایسی چیز بقیادت یا کوئی کار کی ہوگی اگر کی ہے تو بگر آئے میرے بانی اس پیپر کو اس پروف کو بقیادت طور پر نشر کیا جائے اور ثبوت کے ساتھ ہمیں یہ خبر بتائی جائے کہ یہ واقعی بیمرہ کی طرف سے یا عمران صاحب کی طرف سے نوٹس آیا ہے یا ڈاکٹر فردوس آشک ایمان کی طرف سے نوٹس آیا ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمن کی پریس کار فردوس مات دکھائیں اور نہ ہی آپ جو جلسہ وہ کرنے جا رہے ہیں جو درنا دینے جا رہے ہیں جو ازادی لاؤں مارچ کرنے جا رہے ہیں آپ قطع یہ میڈیا کے اوپر نہیں دکھا سکتے ہیں اب میں آپ کو کہانی کا اور اس خبر کا ایک اور دوسرا رکھ دکھاتا ہوں کہ اصل چیز جا ہوتی ہے میڈیا اور یہ میڈیا والے یہ جو چیزیں بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کی کانفرنس پریس کانفرنس جو ہے ہم نہیں دکھا پارے اس کا اصل روح کیا ہے میڈیا کے اوپر اگر کوئی خبر نشر ہوتی ہے چاہے چھوٹی خبر ہو چاہے بڑی ہو یا اس طرح کی پریس کانفرنس ہو جہاں پر پریس کانفرنس ہوتی ہے تو میڈیا وہاں پر جاتا ہے پریس کانفرنس امراہم کرے ذراعظم کرے ایمر کے ذراعظم کے جو ایڈ چلتے ہیں میڈیا کے اوپر تو میڈیا ان کا پیسہ لیتا ہے مولانا فضل الرحمن کو دینے مولانا فضل الرحمن کے پاس میڈیا کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہے مولانا فضل الرحمن جب پریس کانفرنس کرتے ہیں جب حکومت کے خلاف بولتے ہیں تو اس پریس کانفرنس کو پرموٹ اور پیچھے سے جو اس کو سپورٹ کا رہا ہوتا ہے بندرہ اور جو پریس کانفرنس کے پیچھے پیسے لگا رہا ہوتا ہے بندہ وہ ہوتا ہے نواز شریف آثر ذرداری بھی ہوتے ہیں نواز شریف مولانا فضل الرحمن جن کے 51 لیک سے لے کا تقریبا 71 لیک روپیز کے اساسے ہیں وہ امیشہ جب کشمیر کمیٹی کے چیرمین تھے ان کو جو مرات ملتی تھی اور جو پیسہ ملتا تھا وہ خرچ کرتے تھے لسلی پیتے تھے سرکاری خزانے سے تو اس بندے کے پاس ٹوٹل 51 لیک یعنی کہ 51 ازار سے لے کا 71 ازار روپے تاکہ ان کے پاس 71 لات روپے سوری ان کے پاس ٹوٹل ماریت ان کی ہے تو کیا یہ میڈیا کو بندہ کریں سکتا ہے کیا یہ میڈیا کو اتنے پیسے دے سکتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ خوش رہی اور ان کی پریس کانفرنس دکھاتا رہے میڈیا ان کی پریس کانفرنس اور ان کا جو لانگ مارچ ہے تب تک دکھاتا رہے گا جب تک نواز شریف ان کو پیسہ دیتے رہے گے اب جب نواز شریف پیسہ نہیں دے رہے کیوں نہیں دے رہے کیونکہ نواز شریف کی پارٹی میں سخت اخلاف ہے بہت بڑا اخلاف ہے اور یہ اخلاف آپ کو نظر آ رہا ہے شباز شریف پیچھے اٹھے ہوئے ہیں نواز شریف کے کچھ لوگ ایسا نگبال اور فاجہ سب جو ہیں وہ ایک لادہ لائن کے اوپر ہیں مریہ نواز ایک سائیڈ پہ کھڑی ہیں کیپٹل سردر ایک سائیڈ پہ کھڑے ہیں اور ادھر سے جو احساب دار ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مارچ نہ ہو یہ لانگ مارچ نہ ہو اس کے اوپر ہمارے سارے پیسے لگ جانے ہیں ہمارے سارے جو ہم نے یہ جمع کیے تھے جو لوٹی جو ہم نے لوگوں کا پیسہ لوٹا تھا یہ ہمارا اس کے اوپر لگ جانا ہے تو کیا وہ اس مارچ کو سپورٹ کرتے رہیں گے یہ میرا آپ سے سوال ہے کیا ان کو پیسے دیتے رہیں گے جب یہ پیسے نہیں دیں گے میڈیا کو تو میڈیا کو میڈیا ایک فیف نیوز بنائے گا اور کہے گا امران صاحب نے یہ کہا ہے اور وہاں پر بھی مولانا فضل الرمان کو سچا ثابت کرنے کا میڈیا یہ بقیادہ دور پر کوشش کرے گا میں تمام آپ کو باتیں اس وجہ سے بتاتا ہوں اور یہاں پر سمجھاتا ہوں کہ شاید میری اس باتوں سے لوگوں کو کچھ اقیقت اور کچھ اقائق کا اندازہ ہو جائے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک غلط ایک فیک نیوز چال کر ہمارے سامنے آتی ہے فیس بک ہو ٹویٹر ہو یا پھر یوٹیوب ہو لوگ اس کو دڑا دار شیئر کرنا جورو پڑتے ہیں اس کی تحقیق اس کی تصدیق نہیں کرتے برائی مربانی تصدیق کر لیا کریں تحقیق کر لیا کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیا یہ خبر صحیح ہے ایسی تمام خبروں میں ایسی تمام نیوز میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے اور نہ ہی عمرہ ہانس صاحب کو مولانا فضل الرمان سے کسی قسم کا ڈر ہے مولانا فضل الرمان چاہے پریس کا حرفس کریں اچھا یہاں پر ایک چیز اینڈ کے اوپر میں مپتا دیتا ہوں ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں اگر میڈیا کے اوپر پابندی ہے میڈیا پریس کا انفرز نہیں کہا سکتا جو میرے پاس کیمرہ ہے چاہے موبائل فون کا کیمرہ ہو یا پھر مولانا فضل الرمان کے پاس آئی فون یو دیو مالا آئی فون موجود ہے اس آئی فون میں فیس بک بھی چل سکتی ہے ایسی تمام لوگ میسٹیم میڈیا کی بجائے جو سر سے زیادہ میڈیا کو دیکھتے ہیں وہ ہے فیس بک یعنی کہ سوشل میڈیا کو زیادہ دیکھتے ہیں اگر مولانا فضل الرمان وہی پریس کا انفرز اپنے ایک چینل سے اپنے ایک پیج سے لائک کر دیں جے یو آئی ایف کا افیشل پیج موجود ہے وہاں کے ٹویٹر ایکاؤنٹ بھی موجود ہیں وہاں سے اگر لائک کر دیں تو ان کے جو فارورز ہیں تو کیا وہ نہیں دے سکتے یہ سب ڈرامے ہو رہے ہیں یہ سب لوگوں کو بفقو بنانے کی پرویرگنڈا کیے جا رہے ہیں آپ ان تمام باتوں میں مت پڑھئے گا اپنا ٹائم مسکس بیس کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے اگر اس ویڈیو میں کچھ چھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اس چینل کو سبکرائب کیجئے اس ویڈیو کو کریں لائک اگر آپ کو یہ ویڈیو واقعی پسند آئی ہے تو نیچے لکھیں پاکستان زندہ باد پاکستان فوج زندہ باد عمران ہان زندہ باد اگر آپ مولانا فضل الرمان کے اہمیت ہو کریں مولانا فضل الرمان زندہ باد جیج وائی ایف زندہ باد اور اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگا چینل کو کرسکتا ہے میں ملوں گا آپ کو نیچے سوڈیو میں تب تک کے لیے دے جال اللہ آپ ساتھ کا مناثر ہو اور امیشہ اپنے کان اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں تاکہ آپ فیک نے اسے بچ جائیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکستان فوج پہندہ باد گمنام ہیرو زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ